اجلا نہBE خجلیٹ کے بارے میں دو طرح کی خجلی جب ملی ہوت ہے ایک ہوتی ہے فنگل اور دوسری ہوتی ہے اسکیبیز تو جو زیادہ ہوتی ہے نا وہ اسکیبیز بھی ہوتی ہے تو اسکیبیز کے بارے میں میں آج آپ کو بتا ہوں گا اسکیبیز ہے کیا تو دوستو اسکیبیز جو ہے نا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا کیڑا وہ آنکھوں سے ہمیں نہیں دیکھتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اڑکر آتا ہے اور اڑکر آنے کے بعد خال میں خال میں جو ہماری سکن ہوتی ہے نا اس پر بیٹھتا ہو اور اس میں گفہ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہے اس کیڑے کا نام ہوتا ہے سارکوپس اسکیویز فیمیل ہوتی ہے سارکوپس اسکیویز اس کا نام ہے فیمیل سارکوپس اسکیویز وہ کیا کرتے ہیں اڑ کر آتی ہے کھال میں اسکین ہماری اسکین ہے اسکین کے اندر آتی ہے اور گفہ بنا لے گی ایسے اس میں رہنے لگے گی اور انڈے بھی دیتی ہے چالیس سے پچاس انڈے دیتی ہے وہ چالیس سے پچاس انڈے کتنے چار یا پانچ ویک میں چار یا پانچ ہفتے میں چالیس سے پچاس انڈے دے گی اور پھر یہ انڈے جو ہے نا چار یا پانچ دن میں ایڈلٹ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی یہی بن جاتے ہیں میل بنتے ہیں یا فی میل بنتے ہیں آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پوری ڈیٹیل تو یہ بہت ہائیلی کونٹا جی ہے بہت زیادہ خجلی کرتی ہے جیسے کوئی پیشنٹ آتا ہے مجھے رات کو بہت خجلی ہوتی ہے بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے تو وہ اسی کے کارن سے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا یہ دن میں کیا کرتی ہے جیسے آپ نے دیکھو کھٹمل رات کو نکلتا ہے کھاٹ میں سے نکلنے کے بعد وہ کھاٹتا ہے ایسی ہی یہ ہوتی ہے جب یہ اسکین کے اندر ہماری کھال کے اندر گفہ بنا کے رہتی ہے پھر رات کو یہ نکلتی ہے کیا کھانے کی تلاس میں تو کھانا کہاں سے لیتی ہے ہماری سکین سے یہ یہاں سے نکلے گی ہماری سکین پر چلے گی وہاں سے اسے نیوٹریشن ملے گا کھال کے اندر سے تو رات کو نکلتی ہے اس لیے رات کو زیادہ خجلی ہوتی ہے اسی کی وجہ سے رات کو زیادہ خجلی ہوتی ہے تو دوستو اب اس کا mode of tranche یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں ایک پرسن کو ہی تو وہ سب کو ہو جاتی ہے تو اسی کی وجہ سے یہ ہی ہے فیمیل سارکوپس اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے ایک پرسن کو ہی گھر میں وہ سب کو ہو گئی ٹھیک ہے نا تو یہ فیلتی کیسے کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کلوز پرسنل کونٹیکٹ جیسے کلوز پرسنل کونٹیکٹ کونٹیکٹ میں بہت دیر تک رہی سکین ٹو سکین جیسے سکین سے سکین ٹچ رہی اس کی وجہ سے یا کنٹامینیٹڈ ٹوول جیسے جس کو یہ اس کیبیز ہو رہا ہے جس کو خجلی ہو رہی ہے یہ والی تو اس نے مضالب نانے کے بعد اپنا ٹاول سے اپنے آپ کو پوچھا پھر وہی ٹاول دوسرے نے یوز کر لیا تو اس کو بھی ہو جائے گی یا پھر ہاتھ سے ہاتھ ملایا تو اس کو بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک کیڑہ ہوتا ہے دوسری خال پر بھی پوست سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک قسم ہوتا ہے جو پور ہائی جین جو جادے صاف صفائی نہیں رکھتے موشلی ان میں بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ پھر اس کے کلینکل فیچرز اس کے کیا کیا ہو سکتا ہے مطلب تو آپ کو کیا کیا دیکھے گا دیکھو دوستو میں آپ کو بتا ہوں سب سے جادے موشت کومن خجلی اور وہ بھی رات کے سامنے پر رات کے سامنے پر جادے خجلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھو گے اگر جیسے آپ آنکھوں سے دیکھو گے نا تو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کو یہ اس کیبیز ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو گے کہ یہاں پر انگلیوں کے یہاں پر بچ میں یہاں پر آپ کو دانے دانے ملنگے تو وہ دانے دانے یہاں پر ملنگے یا پھر سب سے زیادہ کہاں کہاں ملنگے آپ کو دانے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے زیادہ ملنگے آپ کو رشت کلائی پر کونی پر ایکزیلا یہاں پر بغل پر چیشٹ پر پیچھے کمر پر اور لیک پر یہاں سب سے زیادہ یہ ملتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گا ٹریٹمنٹ کیا کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا یہ تو ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو پہلے خوزلی کے لیے جیسے خوزلی کے لیے آپ انٹی ہسٹیمنک سلوگے جیسے سٹراجین ہوگی سٹراجین ہوگی ٹھیک ہے یا پھر لوشن آتا ہے لوشن آتا کریم آتی ہے اس کے لیے کریم آتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں میں آپ کو ٹریٹمنٹ کیا ہے خوزلی کے لیے آپ نے سٹراجین لے لی سٹراجین یا پھر اباسٹین اباسٹین ٹیبلیٹ آتی ہے انٹی ہسٹیمنک ہوتی ہے یہ خوزلی کے لیے پر کیا اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو کو ہمیں مارنا پڑے گا تو یہ کیسے مرے گا تو ایک آتا ہے ایک کریم بھی آتی ہے اور لوسم میں بھی آتی ہے دوستو پر میترین پر میترین یہ کریم بھی ہوتی ہے اور لوسم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو آتا ہے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے ہم سب سے پہلے کیا یہ تو لے نہیں لینے کریم بھی لینی ہے یہ ٹیبلیٹ یباستن ٹیبلیٹ یا انٹیشٹیمنکس بھی لینی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہوت سکرپ بات آہ ویڈ سوپ اینڈ وارٹر یعنی کی ہم کیا کریں گے جو گرم پانی سے نھائیں گے ٹھیک ہے گرم پانی سے نھائیں گے جو کپڑے ہوتے ہیں کپڑوں کو بھی گرم پانی میں دو کر اور دھوپ میں سکھائیں گے ٹھیک ہے دوستو اور میڈیسن وہی ہے میڈیسن آپ کو بتا دی سٹرازین ایباستین پرمیتھرین کریم ہوتی ہے پرمیتھرین کریم ہوتی ہے پرمیتھرین لوشن بھی آتا ہے پرمیتھرین کریم اور لوشن بھی آتا ہے اور دوستو بینجائل بینجوئٹ لوشن آتا ہے بینجائل بینجوئٹ لوشن بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو گمہ بینجین اینڈ ہیکزا کلورائیڈ یہ بھی آتا ہے گمہ بینجین اینڈ ہیکزا کلورائیڈ اور دوستو ایک سابون بھی آتی ہے ایک سابون سوپ کیا اس کا نام ہے مونو سلفی ریم مونو سلفی ریم ٹھیک ہے اس سے آپ کو روجانہ نہانا پڑے گا پھر یہ نہانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ گردن سے نیچے پرمیتھرین کریم لگاتے ہیں گردن سے نیچے پرمیتھرین کریم لگاتے ہیں ایسی پرمیتھرین کریم یا لوشن لگا لیا بینجائل بینجوئٹ لوشن لگا لیا گمہ بینجین یا ہیکزا کلورائیڈ یہ لگا لیا دوستو ٹھیک ہے تو موٹا موٹا یہی تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو سمپل اور سادران بحاظہ میں آپ کو سمجھایا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اور کیا نام ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو موشٹ کومن خجلی ہوتی ہے فنگل انفیکشن اس کے بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ٹھینکیو کیپ واشنگ اور سبسکرائب